حاضر کر رہا ہوں کہ خم کی ہو بات اور کوئی فیصلہ نہ ہو خم کی ہو بات اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنا نہ ہو خم کی ہو بات اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنا نہ ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو میرے چلے جائیے میں شیر سناتا ہوں آپ کو میرے علی کو یوں بھی صحیح کیفیت آئے گی انشاءاللہ آپ پہ بھی کیفیت تاری ہوگی اور مجھ پہ بھی کیفیت تاری ہوگی میرے علی کو خنکی ہو بات اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر کسی کا مقدر بنانا ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیان ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو ہائے ہائے جزاک اللہ آباد رہے آباد رہے جزاک اللہ آباد رہے مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جس شیر کے لیے زحمتی شیر سنیے خمکی ہو بات اور کوئی فیصلہ نہ ہو ممکن نہیں کسی کا مقدر بنا نہ ہو میرے علی کو یوں بھی سمجھنا محال ہے یہ وہ بیعہ ہے جس کا کبھی ترجمہ نہ ہو مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی جو سامنے علی کے گیا ہو مرا نہ ہو تو گر چاہتے ہو ماؤں کی ذت بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ گر چاہتے ہو ماؤں کی بہت بہت شکریہ شہرہ سے گر چاہتے ہو ماؤں کی ازت بچی رہے کوشش کرو ماؤں کی ازت بچی رہے کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ ہو کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ نظر کرتا ہوں کہ اب چھوڑ دیں حدیث کے سا کی تلاوتیں اب چھوڑ دیں حدیث کے سا کی تلاوتیں اب چھوڑ دیں حدیث کے سا کی تلاوتیں وہ بیبیاں کے جن کے سروں پر ریدانہ ہو وہ بیبیاں کے جن کے سروں پر ریدانہ ہو ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا ایک شیر کے لیے ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمے تو جل گئے ہو مسلح جلا نہ ہو ایسا کبھی حسین سے ہٹ کر نہیں ہوا خیمے تو جل گئے ہو مسلح جلا نہ ہو تاریخ کہہ رہی ہے مسلح جلا مگر تاریخ لکھنا پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو تاریخ کہہ رہی ہے مسلح جلا مگر تاریخ لکھنا پائی ابو ذر بھائی شکریہ تاریخ لکھنا پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو تاریخ لکھنا پائی اب شاعر کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ہاتھ ہے یہ جب سامحین آ جاتے ہیں میر بھائی حاضر کر رہا ہوں یہاں سے مصرہ نظر کرتا ہوں یہ لکھنوں کا مزاج نہیں ہے لیکن مصرہ پڑھے دے رہا ہوں حالانکہ اس طرح کی شاعری کو لوگ کہتے ہیں لکھنوں کا مزاج ہے حالانکہ لکھنوں کا مزاج میں رہا ہوں مجھے پتا ہے لکھنوں کا مزاج کیا ہے لیکن یہ پڑھ رہا ہوں یہ لکھنوں کا قطن مزاج نہیں ہے حاضر کر رہا ہوں مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکرِ قرارِ علی انوالی اللہ دہلیزِ نجف چومنے کتے نہیں جا ہائے 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 جیتے رہے یہ جزاک اللہ آباد رہے سلامت رہے جزاک اللہ جہاں باتے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے ملکر زوار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے تو علی کی مدھا میں ہم ساری رات کاتیں گے علی کی مدھا میں ہم ساری رات کاتیں گے جو بدنصب ہیں وہی میری بات کاتیں گے جو جو بدنصب ہیں وہی میری بات کاتیں گے امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا فیدک کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاتیں گے ہاں ہاں زندہ آباد آباد رہے سلامت رہے فیدک کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاتیں گے میں اب بھی نہیں یاد سنیا اب نہیں لا پایا تو یہاں سے آٹھ سے دس قطعات مسلسل جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے حرض کرتا ہوں قطعات مسلسل حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا اور تمام ماشاءاللہ ہمارے بزرگ شورائے کرام موجود ہیں سب کی خدمت میں سرکار حاضر کر رہا ہوں کہ فرعونیت کی روح گلے میں اٹک گئی اب کہہ رہا ہوں اب لکھنوں کی مزاج کی شاعری اب سنا رہا ہوں میں آپ کو اب کہہ رہا ہوں دعویٰ کیا ہے تو مصروں میں ظاہر بھی ہوگا سنیے لکھنوں کے میں فرعونیت کی روح گلے میں اٹک گئی ہاتھوں کو اس طرح ید بیضہ کیا گیا فرعونیت کی روح میں نے کہہ دیا آٹھ سے دس قطعات مسلسل جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے سناؤں گا سنیے گا فرعونیت کی روح گلے میں اٹک گئی ہاتھوں کو اس طرح ید بیضہ کیا گیا خودشمر آج اپنے دمچوں کی سخت پہے عشقوں سے پہلی بار یہ حملہ کیا گیا خودشمر آج اپنے تماشوں کی سخت پہے کہا گئی وہ آوازیں جو واقعی لکھنوں کا مزاج رکھتی ہے خودشمر آج اپنے تماشوں کی سخت پہے عشقوں سے پہلی بار یہ ہم لکھنوں کا ایک نصرہ ہوا جس زمین پہ کہ عطا کیسے ہو شاید اگر یاد ہوں انتیس رجب کا وفا کیسے ہو خدا کیسے ہو اس کے اندر ایک تافیہ تھا کہ دعا کیسے ہو تو میں نے کوشش کی کہ یہ دعا کا تافیہ ایسی جگہ استعمال کیا جائے کہ کائنات میں وہ آخری منزل ہو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو نہ قیامت تک اس کے بعد اب ہو سکے اگر میں نے رکھ دیا تو شورہ سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں شورہ کی خصوصی دات چاہتا ہوں اور اپنے تمام برادران جو یہاں تشریف فرمائیں اب نظر بھائی شیر سن گئے گا دعا کیسے اس کو میں واقعی ایسی جگہ رکھ دیا ہے کہ وہ آخری منزل کائنات میں اس سے بڑی جگہ ہو ہی نہیں سکتی اور ابھی خدا اپنی صرف سن کر کے آپ بھی دلیل ماشاءاللہ لکھنوں کا پڑھا لکھا مجموع ہے حاضر کر رہا ہوں کہ اس نے جلتے ہوئے خیمے میں کیا ذکر خدا اس نے جلتے ہوئے خیمے میں کیا ذکر خدا جب سوال اٹھا کہ اب ذکر خدا کیسے ہو جزاک اللہ محلہ آباد رکھیں مصرے سنئے گا جلتے ہوئے خیمے میں کیا ذکر خدا جب سوال اٹھا کہ اب ذکر خدا کیسے ہو دیکھے غربت میں بھی یوم حبیبہ کو دعا ایک بچی نے بتایا کہ دعا کیسے ہو دیکھے غربت میں بھی یوم حبیبہ کو دعا دیکھے غربت میں بھی یوم حبیبہ کو دعا ایک بچی نے بتایا ملکہ بول دیجئے ایک بچی نے بتایا کہ دعا کیسے ہو حسینیت کی فیضہ عام کرنے آئی ہے حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے یزیدیت کو یہ گمنام کرنے آئی ہے یہ چار سال کی بچی ہے پر حسین کی ہے یہ تخت شام کو نیلام کرنے آئی ہے جزاک اللہ مولا آباد رکھیں یہ چار سال کی بچی ہے پر حسین کی ہے یہ تخت شام کو یہ تخت شام کو نیلام کرنے آئی ہے وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے ایک بچی روزانہ اپنی پھوپی سے کہتی تھی کہ پھوپی اممہ ہم وطن کب جائیں گے جبکہ خبر تھی کہ مدینہ نہیں جا پائے گی لیکن پھر بھی اب سنیے گا میں مسائب سے فضائل اور اس لیے بھی آج پہنا ہوں کہ شب ذکر ملایت علی ہے تو آج تو ایسے بھی رونا نہیں ہے تو اس لیے آپ تو سنیں گے فضائل کے روح سے تم اس نے سنیں یہ حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا حاضر کر رہا ہوں تو یہ سوال کیوں کرتی تھی وہ بچی وجہ کیا ہے سنیں اگر دیکھئے گا شاید کچھ رقم کرنے کی کوشش کیے دیکھئے گا خبر ہے جا نہیں پائے گی یہ مدینہ تک خبر ہے جا نہیں پائے گی یہ مدینہ تک تو کیوں ہے مہوے تمنا حسین کی بیٹی خبر ہے جا نہیں پائے گی یہ مدینہ تک تو کیوں ہے مہوے تمنا حسین کی بیٹی ارے بچا کے لائی ہے کربو بھلا کو بھنتِ علی بچا رہی ہے مدینہ حسین کی بیٹی بچا رہی ہے مدینہ حسین کی بیٹی چلیے میں اس سے پہلے کہ کچھ آگے عرض کر دوں ایک باری بارت میں مسلسل ایک فرمائشیں حاضر کر رہا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی آگے بیٹھو میں اپنے بزرگ سے تو گزارش نہیں کر رہوں لیکن جوان جو آگے بیٹھیں آپ سے گزارش ہے بیدھاری کا ثبوت دیجئے گا نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبِ حجرتِ جہاں نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبِ حجرتِ جہاں نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی ظلف نہ ید اللہ نہ آوازِ خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ انگوٹھی نہ یہ دہلی زیاتہ مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا نہیں نہیں یہ یہ کیفیت لکھنا ہوں کی نہیں ہے خدا کی خزم نہیں میں جانتا ہوں لکھنا ہوں کو میں جانتا ہوں لکھنا ہوں کو نارے حیدری نارے حیدری نہ محبت نہ مبدت نہ ولا مانگی ہے کلیجہ لگتا ہے خدا کی خزم اور جو کلیجہ لگتا ہے نا وہ بڑی مشکلوں سے ملتا ہے نہ محبت نہ مبدت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ حجرت جاں نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظلف نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ خوت مانگی نہ آگو تھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر بر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگے عباس نے پس کر وہ بلا مانگی ہے یہ یہ ہے لخنوں کا مجموع مالا آباد رکھے یہ یہ واقعی چیخ پکار پہ داد نہیں دیتا شیر پہ داد دیتا ہے دیکھیں میں کوئی چیخ پکارا نہیں ہوں نہ محبت نہ مودہ آپ شیر پڑھ رہا ہوں جی شیر کے لئے زحمت دیا حاضر کر رہا ہوں نہ محبت نہ مودہ فضی بھائی شیر دنے گا نہ محبت نہ مودہ نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ ہجرت جہا نہ یہ بستن نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللہ کی ظرف نہ ید اللہ نہ آواز لطف اٹھائے خدا کی خسم نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ آگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے تو عمر بعد جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آگئے عباس نے بس کر وہ بھلا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازادہ روکو پسلیاں تھام کے زہرانے دعا زندہ بات وہ دونوں ہاتھوں گو بان کر کے نعرہ حیدری اے خدا اب مٹا سکتا نہیں کوئی ازادہ روکو میں پھر سے پڑھ رہا ہوں لیکن اس قوت کے لیے وہ قوت جو ہے نا کم سے کم دو منٹ کا نعرہ مانگتی ہے آپ نے سیکنڈ بر میں جا دھوارہ دھو رہا ہوں چلیئے نا محبت نا مودت نا ولا مانگی ہے نا فضائل نا یہ امینی پہ رہوں بھائی کی فرمائش ہے نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نصرتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی عدہ مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آکھوں کی مسئیبت نہ شقا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبِ حجرت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رزا مانگی ہے نہ یہ وہ شمس کا چیرہ نہ یہ واللیل کی ظلخ نہ یاد اللہ نہ آوازِ خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ انگو دینہ یا دہلیز عطا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی خائد کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر بر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے اب باز کے آنے کی دعا مانگی ہے اب مٹا سکا نہیں کوئی ازاداروں کو پسلیاں تھام کے زہرہ نے دعا مانگی ہے فاطمہ زہرہ نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے سنانا نہیں چاہ رہا تھا آج کی شب مگر وہ شیر سنانا پہ جائے گا جس شیر کے لئے پولا کلام کہا گیا ہے شیر سنیجئے کہ نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ ہجرت جان نہ یہ بستر نہ یہ خالی کی رضا مانگی یہ تنی بار سنیوں تنی بار لطف اٹھائیے نہ کہ یہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللہ کی ظلف نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت کا لہجہ مانگا نہ کبھی قید کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر بر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے آگئے حضرت عباس علی کے گھر میں آکے عباس نے بس کر وہ بھلا مانگی ہے اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو پسلیاں تھام کے زہرہ نے دعا مانگی ہے فاطمہ زہرہ نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے ریدہ مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے ریدہ مانگی ہے شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے حاضر کر رہا ہوں یہاں سے دیکھئے گا سرکار میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی نیر بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں لکھناوں کے مزاج کی شاعری ہے اس میں دیکھے گا حاضر کر رہا ہوں نیر بھائی سرکار بھائی دیکھے گا حاضر کر رہا ہوں خنجروں کو خنجروں کو خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے تو تھک گئی تھی بیڑیا منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے آئے 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 کتنی آسانی سے مزل سمات کر لیا تھک گئی تھی بیڑیا منزل بہت دشوار تھی بیڑیوں کو شام تک بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ ہے عریضہ آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ ہے عریضہ مفلس ہوں مگر میرا سہارہ ہے عریضہ آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ پھیرا گیا ہوں جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ تک آنکھوں کے نگینوں کا اجالہ ہے عریضہ مخلص ہوں مگر میرا سہارہ ہے عریضہ جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ عباس نے خدا کے سمالہ ہے عریضہ جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ عباس نے خدا کے سمالہ ہے عریضہ پھر زمانے نے اسے سر پہ بیٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہو کو دبا رکھا ہے پھر زمانے نے اسے سر پہ بیٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہو کو دبا رکھا ہے تو یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے بنیاد باغ کے لوگ اگر یہ نہ سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے جزاک اللہ آباد رہے سلامت رہے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ادھر والے بھی اگر بول دیں تو حوصلہ بہ جائے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لو اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لو نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے اب جس شیر کے لیے یہ شیر کہا گیا وہ شیر سناتا ہوں اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لو نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے تو گر تمہیں جب گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آکھ کر وہ بنا شیر نے ایک شیر ترائی پہ پیٹھا رکھا ہے دنیا آج تک خدا کی قسم حیران ہے ہم ہر سال شیعوں کا قتل کرتے ہیں ہر سال شیعوں کو مارتے ہیں شیعہ مٹتے کیوں نہیں اور یہ حیرانی قیامت تک رہ جائے گی قیامت تک رہ جائے گی مقصد ہوتا ہے مجلس مر جائے ماتم مر جائے کبھی نہیں مر یہ قیامت تک یہ حیرت ان کی باقی رہے گی کبھی نہیں ہے نہ ماتم نہ مجلس نہ یہ آزادہ اس لیے بھی کہ دنیا لاکھ کوشش کرے کبھی شیعہ نہیں مٹ سکتے کیوں نہیں مٹ سکتے دیکھیں ہر سال دنیا کوشش کرتی ہے دیکھ لیجئے آپ ماشاءاللہ ہر سال لوگ جا رہے ہیں اور بہین پہ ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ جے کروڑ سات کروڑ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن دنیا حیران ہے اتنے لوگ کیسے آ جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم ناکام رہتے ہیں کیوں ناکام رہتے ہیں ملاحظہ کیجئے گا پھر زمانے نے اسے بس آخری اب کہہ رہا ہوں بس آخری شیعر اور اس کے بعد احمد تمام پھر زمانے نے اسے سر پا بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آنہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے جن مشیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بھلا گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بھلا شہ نے ایک شیر ترائی پہ بٹھا رکھا ہے ارے مرکو جاتے ہیں یزادار کبھی مشتے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے بچا